ہیلو اسلام علیکم سب سے پہلے کیا حال چالے ارے ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ رائی جی بھائی آپ کے پیکران کو آخر کر ہو گیا گیا ہو گیا گیا اتنا گھٹیا سے پیکران اتنا سندر کے سے ہو گیا ہے اتنا سندر اتنا سندر اتنا سندر ارے رکو ذرا صبر کرو سب بتا دوں بیٹنے دو دو ابھی میرے کو ابھی تو بنایا ہے سٹوڈیو میں نے بیٹنے دو پھر بتا دوں سب کچ اچھا جی اب سین کے ہے کہ بڑے دن ہوگا میں کوئی ویڈیو نہیں منا رہا کوئی ویڈیو نہیں منا رہا کیونکہ مجھے ویڈیو بنانے میں مزا نہیں آرہا اب جب مجھے ویڈیو بنانے میں مزا نہیں آرہا کیا وہ ویڈیو دیکھنے میں آپ لوگوں کو مزا آئے گا ابے جب آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے میں مزا نہیں آئے گا تو بتاؤں میرا اس ویڈیو کو بنانے کا کیا فائدہ تو میں نے سوچا کہ چلو کچھ ہٹ کے اور نیا کرتے تو میں نے دیکھا اپنا اس پرانے سے گھٹیے سے سکرین کو سکرین کو نہیں سوری بیک گراؤنڈ کو مطلب میرے سٹوڈیو کو میرے بیک گراؤنڈ کو تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کچھ ہٹکے کریں پھر میں نے بھائی صاحب اس سٹوڈیو میں اتنی محنت کری اتنی محنت کری اتنی محنت کری میری بھٹکے چار ہوئی بھٹک سے ایک تم چار ہوئی لیکن آخر کر آپ کے بھائی نے اس سٹوڈیو کو تیار کر لیا پورا کا پورا سٹوڈیو تیار ہے اب جب اس سٹوڈیو کو میں نے تیار کر لیا تو مجھے ویڈیو بنانے میں مجھا آئے گا اب جب مجھے ویڈیو بنانے میں مجھا آئے گا تو وہ ویڈیو دیکھنے میں آپ لوگوں ہی مجھا آئے گا اب جب ویڈیو دیکھنے میں آپ لوگوں مجھا آئے گا تو وہ ویڈیو دیکھنے میں مجھے بھی مجھا آئے گا اب جب آپ لوگوں مجھا آرہا ہے مجھے بھی مجھا آرہا ہے جس کے ذریعہ آپ اپنی سوچ کے اپنے ایسی کوئی چیز جو آپ ذہن میں سوچتے ہو یا ایمیجن کرتے ہو اس کو پورا کر سکتے ہو بلے وہ چیز آپ کے پاس ہو یا نہ ہو لیکن آپ اس کو ایڈیٹنگ کی دنیا میں پورا کر سکتے ہو اپنے پاس رکھ سکتے ہو ایڈیٹنگ کے ذریعے بس آپ کو ایڈیٹنگ آنی چاہیے سمجھے بالکل اسی طرح یہ پورا کا پورا اسٹوڈیو جو آپ دیکھ رہے ہو یہ سب ایک ایڈیٹنگ ہے اگر میں آپ کو ریال میں دیکھاؤں ریال میں اس لوکیشن کو جہاں میں اس وقت بیٹا ماؤں تو آپ حیران ہو جاؤں گے حیران دیکھاؤں چھو آپ کو دیکھاؤں بیکگراؤنڈ میں کتوں کی بھی آوازیں آرہی ہی اگنور کرنا آپ پیس یہ ان چیزوں کو دیکھنا میرے پورے پورے جس جگہ میں اس وقت بیٹا ماؤں صحیح ہے آپ کو میں باقی چیزیں بھی دیکھاتا ہوں صحیح ہے یار دیکھو ہسنا نہیں آپ کا بھائی محنت کر رہا ہے لیکن ہسنا نہیں کوئی بھی نہیں ہسنا اس سے لافیں ماروں گا گھیلے چپلو گی اگر کوئی بھی آنسا تو میرے پیسے ہی ہے اچھا میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں اپنے چت پر اور میرے چت کی حالت کچھ یہ ہے ایک بڑا سا پنجرہ ہے میرے بیک گراؤنڈ میں یہ پورا پنجرہ اس پر بھی انقریب کچھ چیزیں میں پھالنے والا ہوں جس کی ویڈیو آئے گی پھر یہ ایک سٹین ہے اس میں ایک لائٹ ہے رنگ لائٹ پھر وہ پیچھے ایک بلیک کپڑا ہے وہ بلیک کپڑا سن میں میں نے بلیک سکرین بنایا تھا لیکن بلیک سکرین بنایا تھا جتنا میں نے یہ دیواروالے سکرین کام آ رہا ہے اس کے بعد باقی یہ سب پنچائتے ہیں وہاں دو دو لائٹے لگائے بھیے ایک لائٹے ہیں مطلب یہ پورا کا پورا میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے آپ کو کڑو کی دکھاؤں تو چاروں طرف اندیر ہے چاروں طرف اندیر ہے تو یہ سین ہے اس وقت میں اس جائے میں موجود ہوں لیکن میں ابھی آپ کو کہیں اور ہی لے جاؤں گا دیکھو گے اسٹین میں میں موبائل لگاتا ہوں موبائل کو بالکل سٹیٹ کیا میں نے اپنا لکیشن لیا یہاں مجھے بیٹنا ہے اور اس کے بعد کیسا اس وقت میرے رائٹ ہنڈ کی طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے 3D hologram aquarium tank جس میں 3D fish بھی ہوں گے دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد میرے لیفٹ کی طرف 3D تو نہیں ہے یہ لیکن hologram screen ہے hologram screen جہاں میرے انٹرو چل لائے اور اس کے بعد مہی نیچے وہ اس کے بعد میرے پیچھے ایک LED جس میں میرا انٹرو چل لائے وہاں بھی انٹرو اور اس hologram سکرین میں انٹرو اور اس کے بعد میں جب دل چاہے اس میں کچھ بھی چینج کر ستا ہوں کچھ بھی چینج کر سکتا ہوں اس پورے جگہ میں کیونکہ یہ ہی تو ایڈنگ ہے دیکھاؤ آپ کو اس چیئر کو دیکھ رہا ہوں دیکھنا کتنی بار چینج ہوگا میں تک جاؤں ہوں لیکن اس کو چینج کرتے رہوں گا ایسی چیز ہے یہ اور اس کے بعد اس اکوریوم پہ دیکھ رہا ہوں اکوریوم پہ جو فش ہے ابھی دیکھنا ہے اس کو بھی چینج کرتا ہوں کیسا ہے ہے نا یہ کچھ بھی نہیں پورا سٹوڈیو چینج کر سکتا ہوں دیکھو ابھی آپ صرف باقی اگر آپ اس ایڈنگ کو سکھنا چاہتے ہو تو مشکل ہے لیکن ملیں نہیں بولوں گا کہ کوشش کرنے والوں کی لئے ہار نہیں ہوتی اگر سکھنا چاہتے ہو تو مجھے کومنٹ بک سے بولو میں آپ کے لئے پہترین آپشن بتاؤں گا کس طرح سے آپ اس ایڈنگ کو کر سکتے ہو اپنے وہاں پہ اور اس 3D ہو لو گنام اور یہ سب ملا کے جو ہم بنا رہے اپنا سٹوڈیو یہ بنا سکتے ہو یہ سب میں آپ کو سکھا ہوں گا بہت سمپل ترکیت اسانی سے اگر آپ سکھنا چاہو تو آپ کومنٹ بکس میں بول سکتے ہو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ لائک کومنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب کرو اب اے اتنی محنت کریں ان سب چیزوں پر اس کے لئے تو کرو کیا جاتا تمہارا کر دو کر دو دوستوں لائک تو دبائیے مجھے بھی تو تھوڑے بہت ویوز ہے چاہیے ارے کر دو نہ مک شرمائیے ہاں ہو گیا گیا چلو اب جائیے